ہیلو فینز ویلکم ٹو ٹیکنیکل فکس چینل ہاؤ ٹو ایڈ یو ایس ڈی ٹی ان میٹا ماس کرپٹو والٹ آج کی ویڈیو میں ہم یو ایس ڈی ٹی کو میٹا ماس کرپٹو والٹ میں ایڈ کرنے کا طریقہ سیکھیں گے اگر آپ اپنے یو ایس ڈی ٹی میٹا ماس کرپٹو والٹ میں ڈپوزٹ کرنا چاہتے ہیں سٹور کرنا چاہتے ہیں تو چلیں دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح سے USTT کو میٹا ماس کرپٹو والٹ میں ایڈ کر کے یہاں پر ڈیپوزٹ کر سکتے ہیں ہم مختلف نیٹ ورک کا یوز کریں گے جیسے کہ ایتھیریم بین بی سمارٹ چین یا پولیگون تو چلیں دیکھتے ہیں کیسے USTT کو ایڈ کیا جاتا ہے میٹا ماس کرپٹو والٹ میں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آپ نے میٹا ماس ورڈ کو اپنے فون میں اوپن کر لینا ہے اس طرح سے آپ کے سامنے ہوم پی جائے گا تو یہاں پر آپ نے سب سے پہلے وہ نیٹ ورک سلیکٹ کر لینا ہے جس نیٹ ورک کا یوز کر کے آپ نے USTT کو یہاں پر ڈیپوزٹ ایڈ کرنا ہے تو یہاں پر جیسے کہ سب سے پہلے ایتھیریم نیٹ ورک کو ہم چیک کر لیتے ہیں یہاں پر ایتھیریم نیٹ ورک آپ نے سلیکٹ کرنا ہے تو ہوم پیج پر یہاں پر ایتھیریم نیٹ ورک آ جائے گا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے کوئن مرکیر کیپ اوپن کرنی ہے کوئن مرکیر کے اپنے آپ نے یہاں سے یو ایس ڈی ٹی کو سلیک کرنا ہے سلیک کرنے کے بعد یہاں سے آپ نے اباؤٹ میں جانا ہے اباؤٹ میں جانے کے بعد یہاں پر آپ نے کونٹریکٹس کو اوپن کرنا ہے کونٹریکٹس اوپن کرنے کے بعد یہاں پر سب سے اوپر ایتھیریم کا اپشن نظر آئے گا آپ نے یہاں سے یو ایس ڈی ٹی کا جو ایتھیریم کونٹریکٹ اڈریس ہے آپ نے اسے کوپی کرنا ہے کوپی کرنے کے بعد آپ میٹا ماس والٹ میں جائیں میٹا ماس والٹ میں جب جائیں گے تو یہاں پر آپ نے امپورٹ ٹوکنز پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے جو کونٹریکٹ ایڈرس کافی کیا تھا وہ پیسٹ کریں پیسٹ کریں گے تو یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یو اس ڈی ٹی کو آپشن ہمارے سامنے آ چکا ہے یہاں پر آپ نے چیک مارٹ لگانا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں سے نیکسٹ کرنا ہے اور امپورٹ بٹر مر کلک کریں گے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یو اس ڈی ٹی جو ہیں وہ ایتھ کپ نہیں کرنے کے بعد کو کرنے ہوں آپ نے کسی بھی ایکچینج سے جب اسے یہاں پر ٹرانسور کرنے ہیں جیسے کہ میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں اساں سے اپنے بائنس اچین اوپن کرنی ہے اور جب یہاں پر سینڈ پر جا کر آپ نے یو ایس ڈیٹی کو سلیک کرنا ہے سلیک کر جیسے کہ میں یہاں سے یو ایس ڈیٹی سلیک کرتا ہوں تو یہاں پر جب ایڈرائیس پیس کریں گے اور اس کے بعد آپ نے یہاں سے نیٹورک چوز کرنا ہے جیسے کہ یہاں پر ایتھریم نیٹورک ہے تو آپ نے یہاں سے ایتھریم نیٹورک چوز کرنا ہے اماؤنٹ ٹائپ کر کے یہاں سے آپ نے ویڈرا کرنا ہے تو یہ یورٹی ہوں گے وہ آپ کے میٹم مارس ورڈ میں چلے جائیں گے لیکن آپ نے یہاں سے ایتھریم نیٹورک کو ہی چوز کرنا ہے تو اس طرح سے آپ نے یہاں پر ایتھریم نیٹورک کا چوز کر کے سے ایڈ کرنا ہے اگر ایتھریم نیٹورک کے آپ نے سلیک نہیں کیا آپ کو یہ دوسرا نیترک سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ یہاں سے میں آپ کو بین بی سمارٹ چین کا دکھا دیتا ہوں آپ نے بین بی سمارٹ چین کو سلیکٹ کر لیا تو اس کے بعد دوبارہ سے آپ نے کوئن مرکیٹ کیپ میں جانا ہے کوئن مرکیٹ کیپ سے آپ نے یہاں سے بین بی سمارٹ چین کا جو کونٹریکٹ ایڈریس ہوگا آپ نے وہ کاپی کرنا ہے کاپی کرنے کے بعد آپ میٹا ماس ورڈ میں جائیں وہی طریقہ ہے امپورٹ ٹوکن میں جائیں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں بین بی سمارٹ چین مین ایڈ سلیکٹ ہے اور یہاں پر جو ایڈریس کپی گیا تھا کونٹریکٹ ایڈریس وہ یہاں پر پیسٹ کریں اس کے بعد یہاں پر آپ نے چیک مارک لگانا ہے اور نیکس کر کے آپ نے ایمپورٹ کرنا ہے تو یہاں دیکھ سکتے ہیں اب بین بی سمارٹ چین پر جو ہیو سٹی ہے وہ یہاں پر آ چکا ہے ڈیپوزٹ کرنے کے لیے یہاں پر سلیکٹ کریں رسیر پر جا کر آپ نے یہاں سے اس کا deposit ایڈریس کاپی کرنا ہے کارنے کے بعد یہ سیکچین سے آپ نے یہاں پر transfer کرنے ہے وہ open کریں open کرنے کے بعد جیسے کہ میں یہاں پر آپ کو طریقہ دکھاتا ہوں آپ نے PTSD set کرنا ہے یہاں پر deposit ایڈریس پیس کرنا ہے اور پھر آپ نے یہاں سے بین بی سمارٹ چین کو select کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں سے آپ نے transfer کرنینا ہے فرق یہی ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جس کے فیز کا فرق ہے ٹرانسور فیز بی این بی سمارٹ چین کی زیرو ہے ایتھیریم کی ون پائنٹ ٹو ہے اور باقی نیٹورک آپ دیکھ سکتے ہیں بس فرق یہ ہے کہ یہاں پر کسی میں فیز زیادہ لگتی ہے اور کسی میں فیز کم لگتی ہے تو اس طرح سے آپ بہت ایزی لی مختلف نیٹورک کا یوز کر کے میٹا ماس کپٹو والٹ میں یو ایسٹیٹی کو ایڈ کر کے یہاں پر ڈیپوزٹ کر سکتے ہیں جس سے نیٹورک آپ یو ایسٹیٹی کو یہاں پر ایڈ کریں گے تو وہی نیٹورک آپ نے سلیک کر کے ایکسچینج سے یو ایسٹیٹی کو میٹا ماس کپٹو والٹ میں ڈیپوزٹ کرنا ہے آپ نے کوئی بھی دوسرا نیٹورک یوز نہیں کرنا تو آپ نے سیم نیٹورک کا یوز کر کے بی این بی سوری یو ایسٹیٹی کو کسی بھی ایکسچینج سے میٹا ماس کپٹو والٹ میں ٹرانسور کر سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ بہت ایزی لی میٹا ماس کپٹو والٹ میں یو ایسٹیٹی کو ایڈ کر کر یہاں پر ڈیپوزٹ کر سکتے ہیں تھانکس فور واشنگ دس ویڈیو